بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھائے تراوی پڑھاؤں تو حضرت عمر نے فرمایا کہ لوگ دن کو روزہ رکھتے ہیں اور قرآن اچھی نہیں کرتے پھر رات دن میں روزہ رکھتے تھک تھک جاتے بیچارے اس کے بعد رات کو قرآن اچھی نہیں کر پاتے صحیح سے قرآن نہیں پڑھ پاتے تو انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کی رات کو تلاوت کریں تو اچھا ہے تو حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین یہ تلاوت کا طریقہ پہلے تو نہیں تھا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ نہیں تھا لیکن یہ طریقہ تلاوت اچھا ہے انہیں پسند تھا وہ حضرت عمر کو پسند تھا میں جانتا ہوں کہ یہ طریقہ پہلے نہیں تھا لیکن یہ تلاوت کا طریقہ اچھا ہے انہوں نے لوگوں کو بیس رکعات نماز پڑھائی اور پھر آگے پھر تراوی کر دیا تو پتا چلا کہ یہ حضرت عمر کے دور میں یہ طریقہ شروع ہوا یہ سلسلہ بیس رکعت کا اور باجماعت نماز کا اب یہاں پہ شرح صحیح مسلم میں علمہ غلام رسول سعیدی صاحب نے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اتنی وضاحت کر دی کہ جس کے بعد کچھ کہنے سننے جیسا ہے ہی نہیں یہاں پہ صفحہ نمبر پانچ سو چالیس میں کہتے ہیں کہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تمام رمضان میں باجماعت تراوی کو رواج دینے والے تھے وہ سب سے پہلے جس نے نماز تراوی کو جمع کر کے ایک بندے کے پیچھے باجماعت شروع کروایا وہ حضرت عمر تھے یہ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھا یہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی نہیں تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ صحابہ کرام سے فرماتے تھے یہ کہ یہ باجماعت تراوی اچھی بدعت ہے نعمل بدعت و حاضی اچھی بدعت ہے مگر اس وقت تم سوتے ہو اور بہتر ہے کہ تم اس وقت پڑھ لیا کرو اس وقت سوتے ہو تو ابھی تم نماز پڑھ لو لیکن افضل وقت وہی ہے افضل وقت وہی ہے جو رات کا آخری حصہ ہے یہ نماز تراویہ نہیں تھی یہ نماز شب تھی نماز تحجد جسے کہا جاتا ہے یہ وہ نماز تھی اور پھر فرماتے ہیں یعنی وہ گروہ جو تراویہ کے وقت سو جاتا ہے اس سے افضل ہیں جو تراویہ پڑھتا ہے ان کی مراد تھی کہ تحجد پڑھنے والے افضل ہیں آگے لکھتے ہیں کہ اس حدیث کے راویہ عبد الرحمان بن عبدالقاری بیان کرتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت عمر کے ساتھ گیا تو دیکھا کہ لوگ حضرت عبی بن قعب کی اقتدامے نماز تراویہ پڑھ رہے تھے اب یہاں پہ اس روایت کا آخری جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ علامہ اینی اس کی شرعہ میں لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر ہمیشہ جماعت کے ساتھ تراویہ نہیں پڑھتے تھے اور ان کی راہ یہ تھی کہ گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے خصوصاً آخر شب میں رات کے آخری حصے میں اسی وجہ سے امام تہاویہ نے فرمایا کہ تراویہ گھر میں پڑھنا افضل ہے اسی شرعہ مسلم میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور حضرت عمر کے اثر سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نوافل میں اصل یہی ہے کہ وہ انفرادی طور پہ گھر پڑ ہی پڑھی جائے الگ الگ بندے پڑھے لیکن گھر پہ پڑھے یہ افضل ترین آج تک کسی مولوی نے مسجد میں کھڑے رہے کے یہ نہیں بتایا کہ تراویہ کی نماز جس نے بھی پڑھنی ہے گھر جا کے پڑھو اگر گھر پڑھیں گے تو مسجد میں کون آئے گا مسجد میں نہیں آئے گا تو پھر حافظ صاحب کیا کریں گے حافظ صاحب تیس تیس پہتیس پچاس پچاس ہزار تک کا حدیہ لیتے ہیں اور پھر جیسا حافظ اور پھر جیسا نام جیسی سپیڈ جتنی جتنی جلدی یہ فارغ کر دے اتنا زیادہ حدیہ یہی ہے نا آج یہی سسٹم چلتا آخری حوالہ چلے درمیان میں میں نے بہت سارے حوالے چھوڑ دیے آخری حوالہ دیکھیں تراویہ پڑھنے والوں کو حضرت عبداللہ ابن عمر کیا کہتے تھے سنن القبرہ بے حقی جلد سوم اور رقم نمبر چار ہزار چھے سو آٹھ مجاہد عبداللہ بن عمر سے نقل فرماتے ہیں کہ ان کو کسی شخص نے کہا کہ میں رمضان میں امام کے پیچے نماز پڑھ لیا کروں ابن عمر نے فرمایا کیا تو حافظ نہیں کہنے لگا جی ہاں حافظ ہوں پھر فرمایا کہ ابن عمر کہنے لگے کیا تو گھدے کی طرح خاموش رہے گا اس سے اچھا ہے گھر جا کے پڑھ امام کے پیچھے رمضان میں نماز پڑھنے سے اچھا ہے یہ وہ نماز جیسے تراغی کہا جاتا ہے یہ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا دوسری کتاب دوسری کتاب بھی ملاحظہ فرمایا مسنف عبدالرزاق جلد تین رقم نمبر سات ہزار سات سو بیالیس اور تیتالیس دو روایتیں یہاں پر بھی مجاہد بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آیا اور بولا کہ میں رمضان میں امام کے پیچھے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے تراوی کی نماز ادا کرتا ہوں تو حضرت عبداللہ بن عمر نے دریافت کیا پوچھا کہ کیا تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو اس نے کہا جی ہاں پھر انہوں نے کہا کہ کیا تم گذہ کی طرح خاموش رہتے ہو تم اپنے گھر میں نماز ادا کیا کرو اب نافع حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں یہ بات نکل کرتے ہیں کہ وہ رمضان میں امام کے پیچھے تراوی ادا نہیں کیا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر نے پڑھتے تھے حضرت عمر نے شروع کروائی جماعت کے ساتھ یہاں پہ حضرت عبداللہ بن عمر نماز پڑھتے ہی نہیں تھے ان کے پیچھے مصنف ابن عبی شہبہ جلد دو رقم نمبر سات ہزار سات سو ستانوے فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عمر سے سوال کیا کہ میں رمضان میں امام کے پیچھے تراوی پڑھتا ہوں یہ ٹھیک ہے انہوں نے فرمایا کہ کیا تم گدھا کی طرح مو اٹھا کر کھڑے رہتے ہو حضرت عبداللہ بن عمر نے تراوی پڑھنے والوں کو کیا فرمایا گدھا ان کی مثال گدھے کسی ہے جو مو اٹھا کر کھڑے رہتے ہیں آپ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے یہ نماز رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی نہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں تھی نہ حضرت عمر کی خلافت کے شروع کے دور میں یہ ایجاد کی گئی موسیقی موسیقی